السلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جو ہم سب کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے جہنم سے نجات اور جنت میں دخول کا ذریعہ بنے گا ویسے تو میرے دوستوں تمام امت مسلمہ کو ہر وقت چاہے مصیبت ہو چاہے پریشانی ہو چاہے خوشحالی ہو ہر وقت انسان کو حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے تو دوستو میں آج آپ حضرات کو تین دعائیں ایسی بتاؤں گا جن پر عمل کرنا جہنم سے نجات اور جنت میں دخول کا ذریعہ بنے گا ویسے تو انسان کو ہر دعا یاد ہونی چاہیے مسجد میں دخول کا مسجد سے نکلنے کا بیت الخلا میں دخول کا اور بیت الخلا سے نکلنے کا صبح صور نین سے بیدار ہونے کے وقت کی دعا یہ جو عام دعائے ہیں جو عام حالات کی دعائے ہیں یہ ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے تو دوستو آج جو میں آپ کو دعائے بتانے والا ہوں ان میں سے پہلی دعا یہ ہے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اللہم اجرنی منن نار سات مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے محفوظ رکھتا ہے دوستو دوسری دعا یہ ہے جو شخص فجر کی نماز کے بعد یہ دعا سات مرتبہ پڑھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو اپنی ذمہ داری میں جنت میں داخل کروں گا تو میرے دوستو اس دعا کی اتنی برکت اور اتنی فضیلت ہے میرے دوستو زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھنے میں سات یا آٹھ سیکنڈ لگے گی تو دوستو یہ سات آٹھ سیکنڈ ہماری زندگی کا اتنی فضیلت رکھتا ہے کہ جس کے پڑھنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے کہا ہے کہ میں اس کی جنت میں داخل کا ذمہ دار ہوں اور تیسری دعا یہ ہے جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کی ساری مصیبت ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے اس کو کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچتی اس کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچتا تو میرے دوستو ان دعاوں کی یہ برکت اور یہ فضیلت ہے تو دوستو کوشش یہ کریں کہ ہر دن ان دعاوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے لائک کریں اور اپنے سبی دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ